فلسطین میں اسرائیلی فوج کا ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے فلسطینیوں کو مسجد اقصہ میں رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی عدائی سے روک دیا گیا اسرائیلی فوج نے صبح سے مسجد اقصہ کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کی عدائی کیلئے مسجد میں داخل ہونے نہیں دیا رمضان المبارک کے دوران مسجد میں نہ ہی آزان ہوئی نہ ہی نماز کی عدائی کی جا سکی اس سے پہلے مقبوضہ بیت المقتص میں امریکی سفارت خانہ منتقل کرنے کے خلاف اتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائر کھول دیا تھا جس سے ساٹھ افراد شہید اور ستائیس سو سے زائد زخمی ہو گئے تھے غزہ میں اسرائیلی جارہیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے ترکی نے اوائی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں شرکت کے لیے وزیراعظم شاہد خاکان آباسی بھی پہنچ گئے ہیں